نمسکر کسان بھائیو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بہتی بڑھیا ہوں گے کسان بھائیو آج کے اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب مکہ کی فصل میں سنڈی لگ جائے اور کسی بھی دبا سے کنٹرول نہ ہو تو ہم آپ کو آج کے اسی ویڈیو میں ایسا کیٹا سے بتائیں گے جسے آپ یادی استعمال کرتے ہیں تو آپ کی مکہ کی فصل میں جدی سے جدی سنڈی ترنت کنٹرول ہو جائے گی اور آپ کی جو فصلیں ایک دم سرخصد ہو جائے گی تو اس کے بارے میں ہم آج پوری بات کریں گے کہ ہمیں کونسی دبا لین چاہیے کتنی ماترہ میں لگانے چاہیے لگانے کا صحیح سمیہ کیا ہے لگاتے سمیہ کتنے پانی کا پریوب کرنا چاہیے اور یہ ہے ہماری فصل سے سنڈی کو کتنے سمیہ میں کنٹرول کر لے گی پوری بات کریں گے پوری جان کریں گے آپ کو تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں ہمارے آنے والے ایسے ہی نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پرابط ہوتے رہیں کسان بھائی جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھتا ہے گرمی بڑھتی ہے اسی حساب سے جو ہماری مکہ کی فصل ہے اس کے اندر سنڈی کا جو پرکوپ ہے وہ تباہی مچانے لگتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری مکہ کی فصل کو پوری طریقے سے نشٹ کر دیتا ہم کیٹ نہ سکتا استعمال کرتے ہیں پرنت اس کے بعد بھی کنٹرل نہیں ہو پاتا ہے جبکہ سانویہ ٹیمپریچر 35 ڈگری سے اوپر جانا سٹارٹ ہو جائے تو اس سمیں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سمیں مکہ کی سنڈی ہے وہ ہلکی فل کی دوائی سے نہیں مرے گی کیونکہ جتنی جہادہ گرمی ہوتی ہے اتنی ہی سونی مجبوت ہو جاتی ہے یا ایلی مجبوت ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہمیں ہی بھی سہ بھی دوائی آتی ہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے تو آپ کی سانویہ جس سے میں آپ سبھی دوائیوں کا استعمال کر لیں کوروجن کا استعمال ہی کر لیں اور انہی جو بھی دوائی آتی ہے اس کا استعمال کر لیں اور آپ کی سنڈی کنٹرل نہ ہو تو آپ کو مارکٹ سے یہ دوائی لے کر آنی ہے یدی ہم اس کیٹناسک کی بات کریں تو آپ کو جو ٹاٹا کمپنی کی ٹاکو میں آتی ہے آپ کو یہ لے کر آنی ہے یدی کی سانویہ ہم اس سے دوائی کے اندر ٹیکنیکل کی بات کریں تو اس کے اندر جو ٹیکنیکل پائی آتا فیلو بینڈمائیڈ 20% اس کی ڈوز آپ کو لینی ہے 100 ایمیل پڑتی ایکر اور کسانو اس کے ساتھ آپ کو جو دوسری دباہ یوز کرنی ہے وہ کرنی ہے لیمڈا اس کے اندر ہم ٹیکنیکل کے بات کریں تو یہ آتا لیمڈا سہلیو تھرن 4.9% یہ آپ کو 250 ایمیل پڑتی ایکر لینے آگے سانو آگے اب ان دونوں کو لے کر آپ اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد کے ساتھ آپ اس کا اسپریر لگا دیں اسپریر لگاتے سامنے آپ کو ایک بات کا بیشت دھیان رکھنا ہے کہ آپ جب بھی اسپریر لگائیں تو ہمیں اسے سام کے سامنے میں لگائیں کیونکہ صبح کے سامنے میں یا جہاں ہم اسپریر کرتے ہیں تو یہ مکہ کی جو گوب ہوتی ہے جہاں سے مکہ گروت کرتی ہے اس کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے اور جب ہم دباہ کا استعمال کریں گے تو ہماری دباہ پوری ترے کے سکندر نہ جا پائے گی اور سام کے سامنے میں جو مکہ کی فیصل ہوتی ہے اس کے لئے گوب ہوتی ہے اس کا پانی سوک جاتا ہے اور جب ہم اسپریر کریں گے تو جو پانی ہم اسپریر میں لگائیں گے وہ اس کی گوب میں اچھے سے چلا جائے گا اور جو مکہ کی فیصل میں سونڈی ہے وہ سونڈی ترنت مر جائے گی اور ایک بات کا بیشت دھیان لکھیں کہ پرتی ایک پودھے کی گوب میں پانی جانا چاہیے یدی سونڈی کے پاس تک پانی پہنچے گا سونڈی اسے پیے گی اس پر لگے گا تو سونڈی کا انت ہو سکتا ہے برنہ سونڈی نہیں مرے گی آپ کتنی بھی ہیوی دباہ کا پریوک کیوں نہ کر لیجئے کیونکہ سونڈی اتنے ہائی ٹیمپریٹر پر کبھی بھی سون کر دبائی کو نہیں مرے گی جب تک وہ کھائے گی نہیں تو جب تک مرے گی نہیں تو اس کا آپ اسے دھن رکھے گی اکی آپ چھائیں بوتل سے ہی پانی ڈالیں پیپسی کی آپ بوطل لے لیں اور بوتل میں ایک سوراک کر لیں اور پودھے پودھے پر بودھوں سے ٹپکا دیں تو اس کنڈیسن میں بھی آپ کی جو مکہ کے حصہ ہے اس کے ادنہ سونڈی لیں تو دنر رنoten کینٹرل ہو جائے گی کیونکہ آپ بار وار سپری کریں گے بار وار پیسے بیسٹ کریں گے تو اس سے اچھا ہے کی آپ پیپسی کی بوطل لے لیں اور بوتل میں ایک سوراک کر لیں اور پرتی ایک پودے پر دو دو تین تیر بودھیں ٹپکا دیں جس سے جو ہماری دوائی ہے وہ ڈائریک سونڈی کے موہ میں چلی جائے گی اور سونڈی ترنت کنٹرول ہو جائے گی تو اس بات کا آپ بھی سیج دھان رکھیں یدی کسانوائیو آپ اس پرکار سے اپنی مکہ کی فصل میں اس پرے لگاتے ہیں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی مکہ کی فصل کے اندر دو سونڈی ہے وہ نہیں رہے گی اور آپ کی فصل اگدم سرکشت رہے گی یدی ہم اس دوائی کی بات کریں سونڈی کو مارنے کی تو یہ ہے جو دوائی ہے کہ سونڈی پر ترنت کنٹرول کر دیتی ہے اور سونڈی دھیرے دھیرے کھانا پینہ چھوڑ دیتی ہے لگ فک 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کا اندر دل آپ کے جو فصل ہے اس میں سے سونڈی کا پوری طریقہ سے صفحہ ہو جاتا ہے آپ ایسا نہ کریں کہ آج آپ نے دوائی لگائی ہے اور آپ کل کو جا کر دیکھا لگیں ایسا نہیں کریں یہ جو دوائی ہے سیسٹومیٹک دوائی ہوتی ہے سیسٹومیٹک طریقہ سے سونڈی کو مارتی ہے یہ دوائی دھرے دھرے سونڈی کا کھانا پینہ بند کرتی ہے اس کے بعد میں اسے مارتی ہے تو آپ لگ فک 48 گھنٹے کا ویٹ کریں آپ کی مکہ کی فصل کی سونڈی جو 100% مر جائے گی یدی کسانوائی آپ کو کسی انیہ فصل کے بارے میں کوئی جان کریں چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں یدی میرے دوائی دیکھ جان کریں آپ کو اچھے لگی ہے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں سیئے کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب کریں تھانکس فر واشنگ مائی ویڈیو